الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والآخبت للمتقین عام آباد سب سے پہلے میں عسرب القائنات کا شکر بجالاتی ہوں جو ہمارا مالی خالق اور رازق ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور لاکھو کرو رو درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تکلیفوں اور کوششوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولی آلی ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولی آلی ابراہیم انکا حمید المجید ناظرین اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کسرس سے کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمن اسکروا اللہ ذکرا کسیرا وسبیہوہو بکرتا واسیلا اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرس سے کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تذبی بیان کیا کرو کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص اوخات میں ہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور یہاں تک کے لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کرنا مستحب ہے اور اسے اقل مندوں کی ایک صفت خرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تقلیق اور لائل و نہار کی گردش میں ان اقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہی جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غر و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا تو ہر عیب سے پاک ہے بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے لہٰذا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اقل مندوں کی صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ صفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے کھڑے ہو یا بیٹے ہو چلتے پھرتے ہو یا لیٹے ہوئے ہو ہر حال میں اس کا ذکر جاری رکھے اور ہماری زبان اس کے ذکر پاک سے تر رہے ناظرین یاد رہے کہ انسان کا سرس سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبح شام کے مسنون اذکار ہمیشہ پڑھتا رہے اس کے علاوہ مختلف اوخات و حالات کے مسنون اذکار اور دعائیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے مثلا گھر اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں کھانے پینے کی دعائیں بیت الخلا میں جانے اور اس سے نکلنے کی دعائیں لباس پہننے کی دعائیں وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعائیں فرض و نمازوں کے بعد کے اذکار وغیرہ اسی طرح ان مقصود اوخات و حالات کے علاوہ بھی تذبیحات استغفار اور تلاوت قرآن مجید کا باقاعدہ احتمام کریں تو وہ کسرس سے اللہ کا ذکر کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کسرس سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عامین سمامین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ